بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آگے ہیں اس وائرس کی اور کئی لوگوں کی امواد ہو چکی ہیں اور اس بات کا خطرہ ہے کہ مزید لاکھوں لوگ موت کا شکار ہو سکتے ہیں تو چائنہ اس موقع پہ کیا کرتا ہے کیا کرے گا کتنا ڈر رہا ہے کتنا نہیں ڈرنا چاہیے وہ تو چائنہ جانے اور چائنہ والے جانے لیکن چونکہ چائنہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے اور ہم مسلمان ہیں تو اسلام نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایات دی ہیں کہ جب کسی علاقے میں کوئی بیماری پھیل جائے وبا پھیل جائے جو لگتی ہو ایک دوسرے سے یعنی متعدی ہو وہ تو مسلمان کو ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے کیا گھورانا چاہیے ڈرنا چاہیے باز لوگ کوئی بیماری سے نہیں مرتے ٹینشن سے آدھے ہو جاتے ہیں وہ تو ہمیں اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے ہماری شریعت نے ہمیں کیا حکام دی ہیں تو یاد رکھئے اسلام کے اس بارے میں بہت واضح ہدایات موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعاون کی بیماری پھیلا کرتی تھی جو اسی طرح متعدی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ہدایات دی ہیں اور علماء کہتے ہیں اس سے صرف تعاون مراد نہیں ہے کوئی بھی ایسی بیماری جو ایک دوسرے سے بہت تیجی سے پھیلتی ہو لگتی ہو تو اس بارے میں شریعت کے وہی حکام ہیں جو تعاون کے بارے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب يبعثه اللہ علیہ من يشاء وإن اللہ جعله رحمتا للمؤمنین لیس من احد یقعو الطاعون فیمکث فی بلده صابرا محتسبا یعلم انہ لا يصیبه الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر الشہید صحیح بخاری کی حدیث ہے رقم 5402 تو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ایک عذاب ہے جو اللہ تعالی جس قوم پہ چاہتے ہیں مسلط کر دیتے ہیں اور یہ جو وبائیں اور عذاب پھوٹتے ہیں ان کی ایک سائنٹیفک وجہ ہوتی ہے جو وجہ آپ کو سائنزان بتائیں گے ڈاکٹر بتائیں گے جیسے کہ مختلف ریسر سامنے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے وہ چائنیز چمگادر کھاتے ہیں اس لیے ہوا کوئی کہہ رہے چوے کھاتے ہیں ہم اس سے غرض نہیں ہے کہ چمگادر کھانے سے ہوا ہو یا کتب اللی کھانے سے یا چوے کھانے سے ہوا ہو تو یہ جو ہے کہ وہ ایک سائنٹیفک وجہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ چمگادر کھانے سے ہے یا کچھ اور کھانے سے یہ تو ایک میڈیکلی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی آزمائش کی یا کسی بھی بیماری کی میڈیکلی وجہ تو ہوتی ہے لیکن وہ وجہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے بھئی اللہ جب چاہے کسی بیماری کو کوئی بھی سبب بنا کے وہ بیماری پھیلا دیں تو ایسی ایسی بیماریاں جن کا پہلے وجود نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت حدیث نمبر 4019 فرمائے جب کسی قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے اور کھلی بے حیائی کھل کھل کے سب کی ساڑی دنیا کے سامنے جو قوم بے حیائی کرنا شروع کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں تعاون جیسی اور اس کے علاوہ ایسی تکلیفیں پھیلتی ہیں جو ان کے پہلے لوگوں نے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوتی تو نئی نئی بیماریاں جو دنیا میں آ رہی ہیں ایسی ایسی خطرناک بیماریاں ایڈز کا آپ کو پتا ہے پہلے کوئی تصور نہیں تھا کوئی نام نہیں جانتا تھا کیسی خطرناک طریقے سے کتنے لوگوں کو یہ اس بیماری نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور یہ جو وائرس پھیل ہے بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں ان کی یقیناً ایک میڈیکلی وجہ ہوتی ہے لیکن ایک وجہ ان کی بے حیائی کھلیام جب ہو جائے گی تو اللہ لوگوں سے پھر انتقام لیتے ہیں تو یہ بھی وجہ ہے لہذا بے حیائی پہ بھی کنٹرول کرنے کی ہمیں بہت شدید ضرورت ہے تو وہ کیا کرنا چاہیے ان کو اس موقع پہ وہ تو ان کی گورنمنٹ کر رہی ہے ہمیں کیا کرنے کا حکم ہے تو پہلی بات یہ کہ ہمیں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیا ہمیں ٹینشن نہیں لینی ہے وہ تسلی کیسے دیئے جو میں نے حدیث آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل میں تو یہ عذاب ہے اللہ جس پہ چاہے مسلط کرتا ہے لیکن کہ اللہ نے اس کو رحمتاً للمؤمنین مؤمنین کے لئے رحمت بنا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو ایک کانٹا بھی اگر چھپتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے ایسی کوئی وبا اگر پھیلتی ہے تو یہ وہ لوگ جو سبر کرنے والے ہیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں ان کے لئے پھر یہ عذاب نہیں ہے بلکہ ان کے لئے اللہ کی رحمت ہے جو ان کے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنے گی اور اس میں ملے گا کیا فرمایا جو بھی مسلمان ہو اس کے علاقے میں اس کے شہر میں اگر ایسی کوئی وبا پھیل جائے اور وہ اس علاقے سے بھاگے نہیں بلکہ اللہ سے سواب کی امید کرتے ہوئے سبر کر کے اپنے اسی شہر میں قرار پکڑے وہ وہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی نیت یہ ہو کہ جو بیماری مقدر میں ہے وہ ہو کے رہے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان الہو مثلو عجر شہید اس کو شہادت کا عجر ملے گا اس حدیث کی تشریف علماء کی دور آئے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ اگر یہ اس وبا میں مر گیا تو شہید ہو جائے گا یعنی شہادت کا عجر ملے گا لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ حدیث میں ایسے الفاظ نہیں ہے کہ اس میں مر جائے تو شہید ہے بلکہ اس میں اگر وہ وبا اس کو نہ لگی اور وہ زندہ رہا تو بھی اس کو شہادت کا عجر ملے گا اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو تو تقدیر پر وہ راضی ہو گیا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پر وہ راضی ہو گیا تو پہلا حکم ہمیں جب بھی کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو شریعت کا پہلا حکم یہ ہے کہ آپ کو اس علاقے سے بھاگنے کی قطن اجازت نہیں ہے یہ شریعت کا پہلا حکم ہے جو وبا کے بارے میں دوسرا حکم اس حدیث سے میں پتا چلا کہ اگر آپ اسی علاقے میں رہتے ہیں تو اگر اس وبا سے مر گئے تو تو بہرحال شہید ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے اور تیسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ بہرحال یہ مسلمان کے لیے عذاب نہیں ہے عامال صالحہ کرنے والوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اسے اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں اور تقدیر پر راضی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے یہ تو ان لوگوں کا حکم حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو اس شہر میں رہتے ہوں جہاں پر بیماری پھیلی ہے جیسے چائنہ کے جن شہروں میں یہ وبا پھیلی ہے وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہاں سے بھاگنے کی قطن اجازت نہیں ہے لیکن کیا آپ اس شہر میں وزٹ کے لیے جا سکتے ہیں کسی کام سے جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس صحیح حدیث موجود ہے حضرت سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 1615 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی علاقے میں تعون یعنی اس جیسی کوئی وبا پھیل جائے تو تم وہاں سے بھاگو بھی نہیں اور اس علاقے میں جاؤ بھی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام کا سفر کیا ہے تو جب آپ شام کے قریب پہنچے تو آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں تعون پھیلا ہوا ہے بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پریشان ہو گئے اس وقت آپ کے پاس اس بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے تو صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے مختلف صحابہ کو بلایا مہاجر صحابہ کو بلایا انصار صحابہ کو بلایا مہاجر صحابہ کا اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ ہم ضروری کام سے آئے ہیں جب تک وہ کام نہیں ہوگا ہم نمٹا نہیں لیتے ہم واپس نہیں جا سکتے بعض نے کہا کہ ہمیں واپس جانا چاہیے پھر آپ نے انصار صحابہ کو بلایا ان کا بھی اس میں بڑا اختلاف ہوا پھر آپ نے کہا کہ جو قریش کے بڑے بڑے سردار ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تھی ان کو بلایا جائے تو تقریباً تمام لوگ آگئے سوائے کہا جاتا ہے کہ دو اشخاص کے تو سب ہی آگئے تو حضرت عمر نے ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں آپ ان کو آزمائش میں نہ ڈالیں ان کی اگر موت واقع ہو گئی تو یہ اسلام کا بہت بڑا نقصان ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رزق نہ لیں اور ہم یہاں سے واپس چلے جائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے واپس جاتا ہوں ان کا مشورہ مانتا ہوں میں اتنے میں حضرت ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وبا پھیلی ہے تو کیا ہوا تقدیر پر راضی رہتے ہیں تو ابو عبیدہ ابن جرراح رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ امیر الممینین افرارم من قدر اللہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں بھئی اگر اللہ نے موت مقدر میں لکھی بھی ہے تو مر جائیں گے ہم اور اگر زندگی لکھی بھی ہے تو زندہ رہ جائیں گے یہ تو جو کام ہے وہ تو نمٹائیں آپ دو اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہیں حضرت عمر نے ابو عبیدہ ابن جرراح سے بڑے تاجب سے فرمایا کہ تم جیسا سمجھدار آدمی ایسی بات کر رہے ہیں یعنی تم غلط بات کر رہے ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے فرمایا کہ نفر من قدر اللہ ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہمارے یعنی ہمارا واپس جانا بھی تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اسباب اختیار کرنا اس کا تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ کوئی تقدیر پر راضی ہونے کی علامت نہیں ہے بلکہ ہم ہلاکت سے بچنے کے تمام اسباب اختیار کریں گے ان میں یہ بھی ہے کہ بلا وجہ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے کے جانا جہاں ہلاکت کا امکان ہو یہ اللہ کی تقدیر کے منافی نہیں ہے بلکہ تقدیر میں اسباب بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو لہذا ہم اللہ کی اگر ہم بھاگ رہے ہیں تو اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں ہماری تقدیر میں واپس لوٹنا لکھا ہے تب ہی تو ہم جا رہے ہیں تو اتنے میں صحابی آئے اور انہوں نے ارز کیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آئے وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں علم موجود ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے اذا سمیعتم بھی بی ارد فلا تقدمو علیہ کہ جب تم کسی زمین میں یہ سلو کے ایسی وبا پھیل گئی ہے تو وہاں مج جاؤ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِّنْهُ اور اگر تمہیں پتا چل جائے کہ تمہارے ہی علاقے میں وبا پھیل چکی ہے تو پھر وہاں سے فرار بھی اختیار مت کرو تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نہ اس علاقے میں جانا جائز ہے اور نہ وہاں سے فرار ہونا جائز ہے ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ جب اسباب کا اختیار کرنا تقدیر میں داخل ہے اور ہمیں حکم ہے کہ ہم موز سے بچنے کے اسباب اختیار کریں تو جو لوگ اس علاقے میں پہلے سے رہ رہے ہیں تو ان کو بھاگنے کی اجازت کیوں نہیں ہے یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے اس اشکال کے دو جواب ہیں ایک جواب تو یہ ہے کہ اسلام میں اسباب میں اعتدال کا حکم ہے اعتدال کا تقاضی یہ ہے یعنی غلوف کی اجازت نہیں ہے دیکھئے آپ کی دکان سونے کی ہے آپ ایک گارڈ رکھ لیں یا دو گارڈ رکھ لیں یا تین گارڈ رکھ لیں تو سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ نے اتنے سارے گارڈ وہاں لاکے رکھ لیے کہ اتنے کی دکان نہیں ہے جتنی قیمت آپ کو گارڈ کو حفاظت کے لیے دینی پڑ رہی ہے تو یہ غلوف ہے اسباب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجملو فی طلب ہر چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو تو اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنا اس کی اجازت نہیں ہے خام خامے آپ ایسے علاقے میں جائیں جہاں بیماری پھیلی ہوئی ہے یہ غلوف ہے لیکن اس علاقے سے بھاگنے کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے اس لیے کہ جب اس علاقے میں پھیل گئی ہے تو جیسے دوسرے لوگ ہیں آپ اگر چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے ان بچاروں کی تیمارداری کون کرے گا ہر آدمی بھاگ نہیں سکتا مالدار لوگ بھاگ جائیں گے غریب رہ جائیں گے یا جو مریضوں کی تیمارداری کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے مریض اکیلے رہ جائیں گے تو ایسے غم کے موقعے پہ اپنے قوم کا ساتھ چھوڑ دینا یہ غیر اخلاقی اور غیر شائستہ حرکت ہے تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس وجہ سے شریعت نے منع کیا اور دوسری وجہ جو آج جس کو میڈیکل سائنس نے ثابت کی ہے وہ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ایسے علاقے سے مت جاؤ تو آج میڈیکل بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بعض دفعہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو ایک آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھ میں وہ جراسیم نہیں ہے حالانکہ اس میں ہوتے ہیں جب وہ اس علاقے سے بھاگ کے دوسری علاقے میں جائے گا تو وہاں بھی یہ وبا پھیلا دے گا تو این ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے منع کیا ہو تو ہمیں وجہ نہیں بیان کی گئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کی جو بھی وجہ ہو وہ ہماری سرانکھوں پر ہمیں اس کو فالو کرنے کا حکم ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے تو ہمیں حکم دے دیا گیا صاف لفظوں میں کہ نہ اس علاقے میں آپ کو جانے کی اجازت ہے اور نہ وہاں سے آپ کو بھاگنے کی اجازت ہے تو اسی پر قیاس کر کے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جن بچوں کو ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں گھروں کے اندر چکن پاکس ہیں خسرہ نکلا ہوا ہے تو آپ ان گھروں میں جانے سے احتیاط کریں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں لیکن جو مالک جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے لئے بھی مناسب نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو خسرہ اور چکن پاکس لکھلا ہے تو آپ ان کو اسی حال میں چھوڑ کے گھر سے بھاگ جائیں یہ بھی چھیک نہیں ہے تو جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ رہتے رہیں لیکن بہر والے لوگ وہاں جانے سے احتیاط بڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعون کے بارے میں خاص طور پر فرمایا فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بہت بڑا حصہ نیزے سے اور تعون یعنی اس طرح کی وبا سے ہلاک ہوگا نیزے کا مطلب تو واضح ہے یعنی جنگوں میں جہاد میں امت بہت کسرش سے شہید ہوگی کیونکہ یہ امت قربانیاں بہت دے گی اور دوسری وجہ آپ نے فرمائی وباؤں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المقیمی بحاک الشہید جب کوئی ایسی وبا پھیل جائے تو اس میں جو اسی علاقے میں قائم رہے گا سبر کر کے اللہ کی تقدیر پر راضی ہو کے تو وہ شہید کی طرح ہے وَالْفَارُ رُمِنْهَا كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحَفِ اور جو اس علاقے سے بھاگ جائے گا تو آپ نے فرمایا وہ ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگنے والا اور آپ کو بتایا میدان جنگ میں جب لڑائی ہو رہی ہو تو آپ اپنے ساتھیوں کو بیار و مددگار چھوڑ کر اگر بھاگ جاتے ہیں تو قرآن نے اس پر کتنی شدید وعید بیان کیے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحْرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَا فِيَةٍ فَقَدْ بَاعَ بِغَضَمٍ مِّنَ اللَّهِ کہ جو میدان جنگ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے غزب کو لے کے لوٹے گا تو میدان جنگ سے بھاگنا گناہ کبیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ایسے علاقے میں جہاں وبا پھیلی ہو وہاں سے بھاگ جائے گا تو اللہ کے دفتر میں ایسے ہی کاؤنٹ ہوگا جیسے میدان جنگ سے میں اپنے ساتھیوں کو اکیلہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے فرمایا مصند احمد کی روایت ہے نبی نے فرمایا کہ جو تعون سے میری یعنی حدیث میں جو مراد ہے علماء کا اجمع ہے کہ صرف تعون نہیں کوئی بھی ایسی وبا جو وبائی صورت میں کوئی بیماری پھیل جائے تو آپ نے فرمایا کہ جس علاقے میں تعون یعنی کوئی وبا پھیل جائے وہاں سے بھاگنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ سے بھاگنے والا اور اس میں ٹھہرنے والا ایسے ہے جیسے میدان جنگ میں ٹھہر جانے والا تو میدان جنگ میں ٹھہرنے والا یا تو شہید بنتا ہے یا غازی بنتا ہے اور میدان جنگ سے بھاگنے والا اللہ کے غزب کو لے کے لوٹتا ہے جو مسلمان بھی ان کنٹریز میں رہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سبر کر کے جس شہر میں وبا پھیلی ہے اس شہر میں نہ تو جائیں اور اگر پہلے سے اس شہر میں رہتے ہیں تو وہاں سے بھاگیں بھی نہیں اور جو ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں جو بڑے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں یہ چائنہ تو ہمارے پڑوس میں تو یہاں بھی آ جائے گی وبا تو بھائی آپ ٹینشن نہ لیں پہلے تو ہماری گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے کہ چائنیز کے جو ائرپورٹ پہ جو کسرس سے آ رہے ہیں ان کا ٹیسٹ کریں اگر کسی میں کوئی ایسے جرم ہیں تو ان کو واپس کریں ڈیپورٹ کریں یا جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کریں لیکن ایک نگرانی کے تحت کام ہونا چاہیے اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ بیماری ہمارے شہروں میں پھیل جاتی ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے تو ہم واویلہ نہ کریں اور شور شرابہ نہ کریں اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں جو مقدر میں ہے وہ ہو کر رہے گا ایسی صورت میں تو یہ عجر ملے گا اور اگر آپ نے واویلہ کیا شور شرابہ کیا ادھر اسے سے بھاگنے کی کوشش کی ہائے ہوئے کیا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ سبر کی عجر سے آپ محروم ہو جائیں گے اور اگر مقدر میں مرنا ہوا تو مریں گے بھی وہ تو موت بھی ہوگی بیماری بھی ہوگی اور عجر کے بغیر ہوگی تو جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا تو کیوں نہ جو بھی ہونا ہے اس کو اپنے حق میں ہم فائدے کی چیز بنا لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے